لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنگ سفین کے حالات اور واقعات آج کل ہم کبر کر رہے ہیں اور اس زمن میں اب ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کچھ علم برداروں کے بات سے گزر ہوا علم جو ہے وہ جھنڈے کو کہتے ہیں تو چونکہ جنگ جب ہوتی تھی تو اس کے اندر جھنڈے ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے تھے بعض قبائل کے جھنڈے ہوتے تھے بعض پوری فوج کے جھنڈے ہوتے تھے اور پھر ہر جتھے اور جواد کے ساتھ ایک فلیک بیرر ہوتا تھا جو جھنڈے کو ہول کرتا تھا اور جب تک جھنڈا ہول رہتا تھا تب تک لوگوں کو یہ پتا ہوتا تھا کہ ابھی ہم بالکل صحیح سالم لڑ رہے ہیں جب جھنڈا گر جاتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم ویک ہو گئے اور بہت سارے لوگ پھر فرار اختیار کرتے تھے اچھا جھنڈا جیسی گرنے والا ہوتا تھا اور اگر قوت ہو باقی تو پھر کوئی اور آدمی جھنڈا پکڑ لیتا تھا تو سب کی نظر جھنڈے پر ہوتی تھی تو جھنڈا جو ہے ایک بہت زیادہ مرکزی قوت رکھتا تھا تو اس لیے جو ہے حضرت علی کررم اللہ و وجو کا جب کچھ عالم برداروں کے بعد سے گزر ہوا جنہوں نے جھنڈے اٹھا رکھے تھے جو اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے تھے اور ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ و تعالی انہوں نے اپنے ساتھوں کو ان کے مقابلے پر اُبھارا ان لوگوں نے عرض کیا کہ یہ لوگ تو غصانی ہیں کہ بھئی یہ بنو غصان کے لوگ ہیں تو بڑے جوشیلے ہوتے ہیں بڑے زبردست ہوتے ہیں اچھا اس لیے لوگ کیا کر دیتے ہیں اس زمانے میں کہ جو فلیک بیررز ہوتے تھے ان کے اوپر حملے کرتے تھے کہ فلیک بیرر جو ہے جیسی وہ ویک ہوں گے اور جھنڈا نیچے گرے گا تو وہ جو دور پھیلے ہوئے فوجی ہیں ان کے ان کو یہی لگے گا کہ اب ہم ہار گئے تو وہ بھاگیں گے اور جو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم علم برداروں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ سکتے ہیں تاکہ علم ہمارے ایک جگہ کھڑا رہے تو حضرت علی کررم اللہ وجہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ عالم بردار جو ہے بڑے سخت گیر ہیں تو انہوں نے حکم دیا اور حملہ کرنے کا ان کے لئے اپنی فوج کو بھارا تو انہوں نے کہا یہ لوگ تو غصانی لوگ ہیں حضرت علی نے فرمایا یہ لوگ ہرگز بھی اپنے مقام سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک ان کے اوپر ایسے بھرپور نیزے نہ مارے جائیں جو ان کے اندر گھوچ جائیں اور یہ نیزوں کی جو ٹیکٹک ہے اس کے ذریعے ان کو آپ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ جب تک ان کے ایسی تلواریں نہ ماری جائیں جس سے ان کی گردنیں اڑ جائیں یعنی کہ نیزوں اور تلواروں سے ان سے کلوس کامبیٹ کی جائیں اور قریب جا کر ان کے اوپر بار بار حملے کی جائیں بار بار حملے کی جائیں تاکہ پھر وہ ویک ہوں اور جو ویک ہوں تو بس یہی ایک ٹیکٹک ہے جس سے بنو غصان کو تولا جا سکتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہو نے اپنی قوم کو بھارا اور ساتھ میں انہیں یہ ٹیکٹک بھی سکھائی کہ اس ٹیکٹک سے ان کے اوپر حملے کرو اور ان کو جو ہے ذرا بھر کی محلت نہ دو اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ ثابت قدم رہنے والے کہاں گئے عجر کے طلب کرنے والے کہاں گئے یہ سنتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہو کے بعض مسلمانوں کا ایک گرو جمع ہو گیا اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ یا محمد بن علی ان کو طلب کیا اور فرمایا کہ اس علمبردار کے پاس ہلکے ہلکے اپنی چال سے جاؤ اس طرح کہ ان کے سینوں میں نیزیں تیر جائیں پھر اپنی جگہ قائم رہو حتیٰ کہ تیرے پاس اللہ کا حکم نہ آجائے یعنی کہ موت نہ آجائے یعنی کہ بالکل موت تک ڈٹے رہو محمد بن علی آگے بڑے اور حضرت علی نے ان کی امداد کے لئے غصانیوں کے مقابلے میں کچھ لوگ بھی بھیجے جب یہ لوگ غصانیوں کے قریب پہنچے تو جس کام کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے وہی کیا یعنی ان کے سینوں میں نیزیں اتار دئیے اور ان پر نہائیت سخت حملے کیے محمد بن علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے سامنے کے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ان کے کئی لوگ غصانیوں کے مارے گئے مغرب کے بعد بھی ان لوگوں میں سخت جنگ ہوتی رہی اور اکثر لوگوں نے مغرب کی نماز اشاروں سے پڑھی اس رات تمام رات جنگ ہوتی رہی حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور اس رات کا نام لیلت الحریر ہے حتیٰ کہ نیزیں ٹوٹ گئے اور تیر ختم ہو گئے لوگوں نے تلواریں نکال لی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میسرہ سے میمنہ تک جاتے یعنی کہ اپنے لیفٹ ونگ سے رائٹ ونگ تک جاتے اور وہاں پر جو قرآن پڑھنے والے تھے ان کے ہر دستے کو حکم دیتے کہ وہ اپنے اپنے مقابل کی جانب آگے بڑھیں وہ تمام رات لوگوں کو اسی طرح حکم دیتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور لڑائی ان کے پسے پشت ہو رہی تھی میمنہ پر یعنی کہ رائٹ ونگ پر اشتر تھے اور میسرہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس تھے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سینٹر یعنی قلب میں تھے لوگ ہر جانب سے جنگ میں مجغول تھے اور یہ پھر جمعہ کا روز تھا اشتر جو ہے وہ رائٹ ونگ یعنی میمنہ کو لے کر حملہ کرتے رہے اور ان کے ساتھ برابر مصروف جنگ رہے وہ جمعہ رات کی شام سے جمعہ کے روز سورج چڑھنے تک برابر مصروف جنگ رہے یہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہتے کہ اس نیزے کے برابر ذرا آگے بڑھو جب یہ لوگ ایک نیزے کے برابر شامیوں کی جانب بڑھ جاتے اور وہ خود بھی بڑھ جاتا تو پھر کہتا کہ اس کمان کے برابر آگے بڑھو جب اس کے ساتھی اور آگے بڑھ جاتے تو پھر وہ یہی سوال کرتا حتیٰ کہ اکثر لوگ کافی آگے بڑھ گئے تو یہ اس کی ٹیکٹک تھی کہ انہوں نے اشتر نے آہستہ آہستہ لوگ ان کو آگے بڑھایا تو بڑے لمبے لمبے گول دینے کے بجائے ان کو چھوٹے چھوٹے گول دیئے کہ دس قدم بڑھ جاؤ چار قدم بڑھ جاؤ دو قدم بڑھ جاؤ تو انہوں نے مختلف آبجیکس کو یوز کیا کہ اتنا بڑھ جاؤ حتیٰ کہ لوگ کافی آگے بڑھ گئے جب اشتر نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھی آگے بڑھ جو گئے ہیں تو اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا میں تمہیں اس سے کہ تم تمام دن بکری کا دودھ بیتے رہے اور اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں پھر اپنا گھوڑا طلب کیا اور اپنا علم حیان بن حوضہ النخعی کو تھمایا اور تمام دستوں میں ایک چکر لگایا اور وہ کہا کہ کون ہے جو اللہ کو اپنی جان فرخ کرے اور اشتر کے ساتھ ہو کر جنگ کرے حتیٰ کہ یا تو وہ غالب آ جائے یا اللہ سے مل جائے لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور پھر انہی میں حیان بن حوضہ بھی تھا اسی طرح عمارہ بن روئیبہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سے اشتر کا گزر ہوا میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا اس کے گرد بہت سارے لوگ جمع ہو گئے وہ آگے بڑھا اور اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پہلے میمنا میں درمیان کھڑا ہو کر پھر اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑا ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ تم پر میرے چاچا اور میرے ماں و قربان ہو سختی سے حملہ کرو اور اس جنگ سے اپنے رب کو راضی کرو اور دین کو غالب کرو جب میں حملہ کروں تو تم بھی حملہ کرو اس طرح نے اس کے بعد گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کے مو پر ہاتھ مارا اور علم بردار سے کہا کہ آگے بڑھ پھر شامیوں پر نخائیت شدید حملے کیے اور اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ پسپاہ ہو کر اپنی لشکرگاہوں تک پہنچ گئے لیکن لشکرگاہ پہنچ کر انہوں نے اشتر سے سخت مقابلہ کیا اسی جنگ کے دوران شامی علم بردار قتل ہوا جب حضرت علی نے اشتر کو کامیاب ہوتے دیکھا تو وہ بھی لوگوں کو ساتھ لے کر ادھر متوجہ ہوئے عمر بن العاص نے سفین کے روز وردان سے کہا تو جانتا ہے کہ میری اور تیری اور اشتر کی کیا مثال ہے ان کی مثال اشقر کی طرح ہے کہ اگر تو آگے بڑھے گا تو تیری موچھے کارٹ کالی جائیں گی اور اگر تو پیچھے ہٹے گا تو زبھ کر دیا جائے گا اب اگر پیچھے ہٹا تو میں تیری گردن مار دوں گا جا اسے میرے پاس قید کر کے لاؤں تو یہ سن کر وردان جو ہے وہ حضرت عمر بن العاص کے پیروں میں گر پڑا اور بولا کہ یا ابا عبداللہ خدا کی قسم آپ تو مجھے موت کے حوض میں پہنچانا چاہتے ہیں اچھا آپ میرے کندے پر ہاتھ رکھئے پھر وردان آگے بڑھا اور گھڑی گھڑی پیچھے مڑ کر عمر بن العاص کی جانب دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے موت کے حوض پر پہنچانا چاہتے ہیں جب عمر بن عاص نے دیکھا کہ عراقی غالب آتے جا رہے ہیں اور انہیں ہلاکت کا خوف پیدا ہوا تو انہوں نے امیر معاویہ سے کہا کہ میں آپ کے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں جس سے ہم میں تو اتحاد بڑھ جائے گا اور دشمنوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا معاویہ نے کہا کہ ہاں بیان کرو عمر بن عاص نے کہا وہ تدبیر یہ ہے کہ ہم قرآن اٹھا لیں اور یہ کہیں کہ قرآن جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہمیں اور تمہیں منظور ہونا چاہیے اگر مخالفین میں سے چند لوگوں نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں دو گروہ پیدا ہو جائیں گے ایک وہ جو اسے قبول کرتے ہیں اور ایک وہ جو ان کو قبول نہیں کرتے اور اس طرح ان کے اپنے درمیان تفرقہ پیدا ہو جائے گا اور اگر سب نے یہ کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ متفقہ طور پر منظور ہے تو ایک مدد تک یہ جنگ ہمارے سروں سے ٹل جائے گی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم اگر اچھی ذرا لڑتے رہے تو ہمیں شکست ہوگی اس بات پر شامیوں نے کیا کیا کہ قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیا اور بولے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ کتاب فیصلہ کرے گی شامیوں کو فیصلہ سب اہل شام پر واقع ہوگا اور عراقیوں کو فیصلہ تباہم اہل عراق پر نافذ ہوگا عراقیوں نے جب یہ دیکھا کہ قرآن اٹھا لیا گئے ہیں تو بولے کہ ہم اللہ عز و جل کی کتاب کو قبول کرتے ہیں اور اس کی جانب رجوع کرتے ہیں تو یہ ایک جنگی ٹیکٹک عمر ابن عاص نے استعمال کی تاکہ اس جنگ میں اپنے آپ کو اور اپنی فوج کو اور امیر معاویہ کی فوج کو شکست سے بچا سکیں اس زمن میں جس وقت یہ صورت حال رونما ہوئی حضرت علی نے لوگوں کو مخاطب کی اور کہا کہ یہ اللہ کے بندوں تم اپنی حق اور صداقہ اور اپنی دشمنوں سے جنگ پر قائم رہو کیونکہ معاویہ عمر ابن عاص عقبہ بن عبی معید اور پھر ابن عقبہ بن عبی معید اور اسی طرح حبیب بن مسلمہ اور عبداللہ بن عبی صرار اور دحاق بن قیس یہ دیندار لوگ اور قرآن پر پورے طور پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں میں تم سے زیادہ ان لوگوں سے واقع ہوں میں تو بچپن سے ان کے ساتھ رہا ہوں بڑا ہوا ہوں بچپن میں بھی بہت شرارتیں کرتے تھے اور اب بڑے ہو کر بھی اسی طرح کی شرارتیں کرتے ہیں تم پر افسوس کہ انہوں نے وہ شیر نیزوں پر اٹھائی جسے یہ کسی اور وقت ہاتھ بھی نہیں لگاتے اور یہ تک نہیں جانتے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے جسے یہ کسی اور وقت ہاتھ بھی نہ لگاتے اور یہ تک نہیں جانتے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے آج تمہیں دھوکہ دینے کے لیے اٹھاتے ہیں تمہیں فریب میں مبتلا کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں بہرحال طرفداران علی نے جواب دیا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ عز و جل کی کتاب کو قبول کرنے کی دعوت دی جائے اور ہمیں سے قبول نہ کریں حضرت علی نے فرمایا میں نے ان سے اسی لئے جنگ کی تھی تاکہ وہ اس کتاب کی احکام پر عمل پیرا ہو انہوں نے اللہ عز و جل کی ان احکامات کی نافرمانی کی جو انہیں دیئے گئے تھے اور انہوں نے اللہ عز و جل سے جو اہد کیا تھا اسے بھلا دیا اور اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اسی پر مصعر بن فدقی التمیمی اور زید بالحسین الطائع السنسنی جو بعد میں قاریوں کی ایک جماعت کے ساتھ خارجی بن گئے تھے بولے یا علی جب تجھے کتاب اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے تو تم اسے قبول کرو ورنہ ہم تجھے اور تیرے مقصود ساتھیوں کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے یا جو سلوک ہم نے عفان کے بیٹے کے ساتھ یعنی عثمان کے ساتھ کیا تھا وہ تمہارے ساتھ کریں گے ابن الاسیر رحمت اللہ علیہ تاریخ ابن افسیر میں لکھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم نے عثمان بن عفان کو قتل کیا اسی طرح تجھے بھی قتل کر دیں گے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ عزوجل کی کتاب پر عمل پیرا ہوں اور ہمیں شامیوں کی دعوت قبول ہے خدا کی قسم یا تو تجھے اس پر ضرور بزرور عمل کرنا ہوگا یا ہم تیرا بھی ضرور وہی حشر کریں گے جیسے عثمان نے کہا کیا تھا حضرت علی کرم اللہ عجو نے فرمایا تم میری اس غیر رضا مندی کو دماغ میں محفوظ کر لو اور میری یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تو تمہیں جنگ کرنی چاہیے اور اگر تم میری نافرمانی کرتے ہو تو تم جو بہتر سمجھو کرو ان لوگوں نے جواب دیا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ آپ آدمی بھیج کر اشتر کو میدان جنگ سے واپس بلالے یعنی آپ کو ہر صورت میں ہماری رائے اور حکم پر چلنا ہوگا اور ہم آپ کے حکم پر چلنے کے لئے تیار نہیں تو جس طرح یہ حضرت عمر ابن عاز چاہتے تھے کہ وہاں پر یا تو سب ہمارے ساتھ ایک ہو جائیں گے اور جنگ رک جائے گی یا ان کی اپنی جماعت میں انتشار پیدا ہو جائے گا تو یہی ہوا کہ ان کی اپنی جماعت میں دو دھن ہو گئے وہ جو قاتلین عثمان تھے اب وہ قاتلین علی بننے پر بھی آمادہ تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے رکتے رہے کہ یہ ایک چال ہے اس چال میں تم نہ پھسو لیکن وہ باز نہ آئے تو بہرحال وہ جو اپنے آپ کو شعان علی کہتے تھے یعنی کہ حضرت علی کی جماعت وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہ کے خلاف ہو گئی اسی زمن میں فدیل بن خدیج الکندی کے ذریعے قبیلہ نخ کے ایک شخص سے نقل کیا جاتا ہے جس کو امام طبری نے روایت کیا ہے کہ ابراہیم بن الاشتر مسعب بن زبیر کے پاس گئے مسعب نے کہا جس وقت لوگوں نے حضرت علی کو تحکیم پر مجبور کیا میں بھی حضرت علی کے پاس تھا ان لوگوں نے حضرت علی کو مجبور کیا کہ کسی شخص کو بھیج کر اشتر کو میدان سے واپس بلائی ہے مسعب کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید بن حانی السبعی کو اشتر کے پاس روانہ کیا اور یہ کہلوایا کہ فوراں میرے پاس آؤ قاسد نے پیغام اشتر کو پہنچا دیا اشتر جب نے جواب دیا کہ میری جانب سے حضرت علی سے کہنا کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں میں اپنی جگہ سے ہٹ جاؤں آپ قطعا جلد بازی نہ کریں کیونکہ مجھے امید ہے کہ اہم فتح کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں یزید بن حانی واپس آئے اور حضرت علی کو اس کے جواب سے متعلق فرمایا اس پر ایک شور بپا ہو گیا اور اشتر کے بارے میں لوگ چیخنے لگے اور حضرت علی سے کہا کہ خدا کی قسم ہمیں یقین ہے کہ تُو نے ہی اسے جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا ہے حضرت علی نے فرمایا تمہارے لئے یہ رائے قائم کر لینا مناسب نہیں ہے کیا تم نے مجھ سے اس شرگوشیاں کرتے کوئی دیکھا ہے کہ میں نے اشتر کے پاس کوئی خاص پیغام بھیجا ہو جو کچھ ہو رہا ہو تمہارے سامنے ہو رہا ہے یا میں نے اشتر کے پاس تمہارے سامنے یہ اعلان نہیں بھیجا تو اب جو ہے ان لوگوں نے جواب دیا تو آپ آدمی بھیج کر اسے فوراں بلوائیے ورنہ خدا کی قسم ہم آپ کو معذول کر دیں گے اور اپنے امیر کے طور پر ہرگز قبول نہیں کریں گے حضرت علی نے یزید بن حانی سے کہا کہ اے یزید اشتر کے پاس جا کر اسے کہو کہ فوراں میرے پاس آ جائے کیونکہ یہاں پر ایک فتنہ بپا ہو گیا ہے تو یزید بن حانی جو ہے وہ اشتر کے پاس یہ پیغام لے کر پہنچے اشتر نے سوال کیا کیا قرآن اٹھانے کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوا ہے یزید بن حانی نے جواب دیا ہاں اشتر نے کہا میں تو پہلے ہی جب قرآن اٹھائے گئے تھے سمجھ کیا تھا کہ عن قریب نیا اختلاف اور نئی فرقہ بندی پیدا ہونے والی ہے کیونکہ یہ آہرہ کے بیٹے کا مشورہ ہے یعنی کہ عمر ابن عاص تو کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا غیب سے مدد فرمائی ہے کیا مناسب ہے کہ ایسے وقت میں دشمن کو چھوڑ کر میدان سے واپس لوٹ جاؤں یزید بن حانی نے جواب دیا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ یہاں میدان جنگ میں تو کامیابی حاصل کر لے اور وہاں امیر المومنین ایسی منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ یا تو ان کی فوراں مدد کی جائے یا انہیں دشمنوں کے سپرد کر دیا جائے اشتر نے جواب دیا خدا کے قسم یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہاں اشتر لڑتا رہے اور وہاں حضرت علی کرم اللہ ہو جھو کے اوپر ایسی بات بنائے سبحان اللہ یہ کیسے ممکن ہے یزید بن حانی نے کہا شعان علی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ کسی شخص کو بھیج کر اشتر کو فوراں واپس بلائیں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے جیسے ہم نے عثمان منعفان کو قتل کیا اشتر یہ سن کر فوراں واپس ہوئے ان لوگوں کے پاس پہنچے اشتر نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عراقیوں اے زلیلوں اے بزدلوں کیا تم نے قوم کو پشت دکھا کر نیچا کر دیا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم شامیوں کے مقابلے میں زبردست ہو ان لوگوں نے جب قرآن اٹھائے ہیں اور قرآن کے فیصلے پر عمل پہرا ہونے کی دعوت دے رہے ہیں تو خدا کی قسم انہوں نے خود اللہ کے ان احکام کو چھوڑ رکھا ہے جو اللہ نے اس کتاب میں نازل فرمائے ہیں یہ اس سنت کے تارک ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تم ان کی اس دعوت کو ہرگز قبول نہ کرو اور کم از کم مجھے اتنی دیر کی محلت دے دو جتنی دیر میں گھوڑا رک جاتا ہے ابن اسیر رحمت اللہ علیہ زمن میں لکھتے ہیں کہ جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دھویا جاتا ہے اس نے یہ مثال دی اللہ ما تبری اس کو یوں لے کے آتے ہیں کہ اس نے کہا جتنی دیر میں گھوڑا رک جاتا ہے بہرحال اس نے قلیل وقت کی محلت مانگی اور کہا کیونکہ مجھے سامنے فتح نظر آ رہی ہے شیعان علی نے جواب دیا کہ اس صورت میں تو ہم بھی تیرے ساتھ گناہ میں شریک ہو جائیں گے مشتر نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ جب تمہارے بڑے قتل ہو گئے اور زلیل لوگ باقی رہ گئے کیا تم اس وقت بھی حق پر تھے جب تم جنگ کر رہے تھے اور تمہارے نیک لوگ قتل ہو رہے تھے اب جب تم نے جنگ سے ہاتھ روک لیا تو یا تو تم اس وقت باطل پر ہو یا حق پر ہو اگر تم اس وقت حق پر ہو تو تمہارے وہ مقتولین جن کی فضیلت کے تم منکر نہیں تو اس صورت میں وہ دوزخ میں بھی تم سے بہتر ہوں گے ان لوگوں نے جواب دیا مشتر اس قسم کی باتیں چھوڑو ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ان شامیوں سے اللہ کی خاطر جنگ کی اور آج جو ان کے قتال سے ہاتھ روک رہے ہیں یہ بھی اللہ کے لئے روک رہے ہیں ہم نہ تیرے مطی ہیں اور نہ تیرے امیر علی کے مطی ہیں تم ایسا کرو تم دھوکے میں مقتلا بھی ہو گئے ہو تمہیں جنگ بندی کی دعوت دی گئی تم نے فرید میں آ کر اس سے قبول کر لیا اے سیا پیشانیوں والوں سجدوں کے نشانات تو تمہارے چہروں پہ آیا ہیں ہم نے تو تمہاری نمازیں دیکھی اور یہ سمجھتے تھے کہ تمہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں اور تم یہ جو عبادات کر رہے ہو اللہ کی ملاقات کے شوق میں کر رہے ہو لیکن اب تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے فرار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم تو دنیا کے طالب اور موت سے بھاگنے والے ہو افسوس ہو تم پر افسوس اے بڑی بڑی جھولیوں پہننے والوں آج کے بعد ہمیشہ دو رائےوں پر چلتے رہو گے یعنی کبھی تم ایمان سے منور نہ ہو گے بلکہ ہمیشہ نفاق پر رہو گے اور کبھی ایک رائے پر متفق نہ ہو گے تم بھی ہمارے سامنے سے اسی طرح دور ہو جاؤ جس طرح ظالم قوم دور ہو گئی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں